بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹین کلاس بچوں امید آپ سارے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور تیاری بھی اچھی کر رہے ہوں گے ٹین کلاس آج ہم لوگ ایکسرسائز انشاءاللہ ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ٹین ہم پڑھ رہے ہیں سمپل ہار بان ایموشن اینڈ ویوز کچھ بچوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے پہلے میں ان کا جواب دے دوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ہم آلیڈ ہی جو پڑھ چکے ہیں اسی کے آج کچھ کوئشن ڈسکس کریں گے ایک کوئشن تو بیٹا ہم سے پوچھا گیا کہ ویو ایکوئیشن کا جو ریلیشن ہے اس کو ڈرائیو کرنا سمجھا دیں ویو ایکوئیشن ہم نے پڑھی تھی ویس ایکوال ٹو ایف لیمڈا بیٹا اس کے لیے میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ ویو ایز موونگ ویڈا سپیڈ موونگ ویڈا سپیڈ جس سے وہ ٹرائیول کر رہی ہے ٹرائیولنگ فروم وان اینڈ ٹو اینڈر اب دیکھیں ٹرائیولنگ سپیڈ جو ہے وہ عبیس ہی ویو سپیڈ کہلاتی ہے اس کو ویو سپیڈ کہا جاتا ہے اس کو وی سے رپریزنٹ کرتے ہیں اب آگے وہ ہی کہتا ہے کہ اس کو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ پہ جو موو کرنا پاڑا ہے اگر ہم کنسیڈر کر لیں کہ ویو اپنا ایک سائیکل جو کمپلیٹ کر رہی ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے یعنی جتنا اس کو ٹائم لگ رہا ہے ٹائم ٹو ٹرائیول 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 ٹائم پیریڈ یہ فور ڈیفینیشن تھیں جو ہم نے سیمبل ہارمارک موشن کے لاسٹ میں پڑھی تھیں وائبریشن، ٹائم پیریڈ، فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ اس میں لکھا ہو ہے کہ ٹائم ریکوائیڈ ٹو کمپلیٹ وان وائبریشن ایک کمپلیٹ سائیکل یا ایک وائبریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹائم چاہیے اس کو ٹائم پیریڈ کہتے ہیں تو اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ویو ہے وہ یہاں سے اپنا سائیکل شروع کرتی ہے اور یہ کمپلیٹ کر رہی ہے یہاں تک اس کو جو ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ ٹائم کتنا ہے بیٹا ٹائم پیریڈ اور وہ کیپیٹل ٹی سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے کیپیٹل ٹی سے اب ویو سپیڈ جو ہے وہ جس سپیڈ سے ٹرائبلنگ کر رہی ہے اس کو کنسیڈر کیا ہم نے ویویو سپیڈ اور اس کو ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے میں جو ٹائم ریکوائیڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے اب جس ٹائم میں وہ کمپلیٹ کر رہی ہے تو کتنا فاصلہ کمپلیٹ کر رہی ہے یہ ایک کمپلیٹ ویو ہے اور اس کو بیٹا کہتے ہیں جو دسٹنس وہ کمپلیٹ کر رہی ہے اس کمپلیٹ سائیکل کو دسٹنس کو کہتے ہیں ویو لیند اور اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں بیٹا لیمڈا سے اب دسٹنس آپ کے پاس wavelength ہے lambda time ہے آپ کے پاس time period speed ہے آپ کے پاس v wave speed تو ہمیں speed کا formula ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے بھی 9th میں speed is equal to distance over time اب یہاں پہ جو distance cover ہو رہا ہے بیٹا وہ کتنا ہے lambda wavelength time کتنا ہے t wave پھر frequency ہم نے پڑھا ہوا ہے number of vibrations per unit time اور اس کا formula discuss کیا ہوا ہے f is equal to 1 over f is equal to 1 over capital t یہ reciprocal time period کا اس کا unit hertz ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس relation تھا یہ ہے lambda into 1 over t یہ reciprocal میں ہے اب یہ 1 over t کی جگہ پر کیا آ رہا ہے f تو v is equal to f lambda اس کو arrange کر لیں تو یہ آپ کا equation derive ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو hope so آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جن کو issue تھا اس میں resolve ہو گیا ہوگا ایک بیٹا جو last numerical ہم نے discuss کیا تھا اس میں بچوں کو تھوڑا سا issue آیا تھا کہ جو ہم نے diffraction کے بعد numerical ایک discuss کیا تھا اس numerical میں issue آیا ہے میں وہ بھی آپ solve کر دیتا ہوں آپ کا یہ سوال تھا ہمارے پاس کہ student perform an experiment اس نے ایک experiment perform کیا ہے with waves in water the student measures the wavelength of a wave to be 10 cm اب wavelength بیٹا کس سے represent ہوتی ہے lambda سے تو 10 cm کی آپ کی wavelength آگے اس کو meter میں change کر لیں ایک meter میں 100 cm چھوٹے سے بڑے میں جا رہے ہیں divide 0.1 meter آپ کے پاس wavelength اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے by using a stop watch and observing the oscillation of a floating ball the student measures a frequency of 2 hertz frequency f کتنی آگے 2 hertz if the student starts a wave in one part of the tank how long will it take the wave to reach the opposite side of the tank 2 meter away اور distance اس نے دے دی ہے 2 meter کا اور time نکالنا ہے time اب ہمارے پاس دو فارمولاں ہیں اس سے related ایک فارمولا بیٹا ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں ایک فارمولا ہمارے پاس ہے wave equation کا v is equal to f lambda اور ایک ہمارے پاس ہے speed is equal to distance over time تو v is equal to f lambda اور ایک ہے speed is equal to distance over time یہ دونوں use ہوں گے پہلے ہمیں speed required ہے تو v is equal to f lambda کریں گے ہم f 2 hertz ہے اور 0.1 آپ کے پاس ہے وہ یادے گا meters میں lambda تو v speed آگے اب اس نے یہاں پر calculate کیا ہے speed کتنی آگئی 0.2 meter per second speed آگے اب یہ فارمولا لگا دیں v is equal to distance over time distance دیا ہوئے 2 اور یہ ہے 0.2 time آپ نے calculate کرنا time divide ہو تو جا کے multiply تو 2 اور یہ در آ کے divide تو اس کو جب کریں گے تو 10 seconds آپ کے پاس time آ جائے گا یہ آپ کا نمائے رکھل آگے ٹھیک ہے بیٹا hope so یہ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ بیٹا exercise سی طرح جا رہے ہیں exercise کے questions آپ کو notes بھی ملیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سیمپل سے ہیں پہلے ہم پڑ چکے ہیں میں تھوڑا overview دے رہا ہوں آپ کو آج کا ہمارا جو لیکٹر ہے پہلا ہے what are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion جن بچوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو idea ہوگا میں دوبارہ بھی پڑھا دوں گا ابھی next session میں انشاءاللہ مندے سے simple harmonic motion ہے لیکن short question کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک magnitude of acceleration جو is always directly proportional to displacement from the mean position یہ اس کی definition بھی پڑھا تھا کہ net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed towards mean position اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک line لیکھی بھی تھی کہ acceleration جو ہے وہ بھی directly proportional ہوگی from the displacement and always directed towards the mean position تو یہ یاد رکھنا ہے پہلی second ہے system must have inertia دیکھیں inertia تھا تو ball اپنے motion کو continue رکھتا ہے اور وہ vibrate کرتا رہتا ہے اپنے mean position کے گر اور third ہے there must be an elastic restoring force and there must be a restoring force کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ restoring force کی وجہ سے ہی وہ original position کی طرف move کر رہا ہوتا ہے اور یہ ہونا ضروری ہے تو یہ تین condition بیٹا آپ نے اس میں لکھ دینی ہے آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے پھر اتھنک آف several example of medium in everyday life which are harmonic جو simple harmonic ہیں اس میں ہم نے motion of a ball and a ball system ہے motion of simple pendulum ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کے پاس یہ example آپ لکھ دیں گے تو آپ سوال پورا ہو جائے گا اور motion of a horizontal mass statue of spring یہ بھی ہم نے تین examples ہم نے discussi پھر ہے damped oscillation ہم نے last session میں پڑھا the motion یا oscillation of the object in the presence of some resistive force ساتھ بیٹا آپ نے اس کی example دینی ہے shock absorber بس اتنا نام لکھ دینا ہے اور آگے ہے how damping progressive reduced amplitude تو میں نے last session میں question کروایا تھا اور اس میں لکھا بھی ہوا تھا کہ جیسے جیسے جو ہے وہ wave آگے کو move کرتی ہے تو friction جو ہے وہ amplitude کو reduce کرتی ہے کیونکہ وہ oppose کر رہی ہے تو motion کو تو اس کا amplitude of vibration جو ہے وہ وقت کے ساتھ reduce کر دیتا ہے اور object کی ساری جو energy ہے وہ utilize ہو ہوتی ہے against the friction تو وہ ساتھ graph بھی آپ نے بنانا ہے اس کے اور وہ wording بھی لکھ رہی ہے پھر how can you define the term wave wave ہم نے پڑھا disturbance in a medium that causes the particles to undergo vibratory motion about their fixed position in equal interval of time اور last میں لکھا تھا wave can also transfer energy from one place to the other یہ بھی ساتھ آپ نے add کر لینا ہے اس کے بعد آگے difference between mechanical and electromagnetic waves mechanical جن کو medium required ہوتا ہے electromagnetic جن کو medium required نہیں ہوتا waves which do not require medium اور example بیٹا ساتھ ضرور دینی ہے پھر اس کے بعد distinguish between longitudinal and transfer waves longitudinal waves میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ longitudinal waves میں particles move back and forth along the direction of the propagation of the wave اور اس میں sound waves پڑھا تھا ہم نے اور جو transfer waves in which the particles move perpendicular to the direction of the propagation of the wave اس کی بھی ساتھ آپ example دے دیں گے water waves کی پھر اس کے بعد next آپ کو draw transfer waves with an amplitude of 2 cm and wavelength 4 cm اس میں آپ نے خیال کرتا ہے میں نے notes میں last بنایا بھی ہوا ہے آپ کو دیئے بھی تھے notes اس میں بنا بھی ہوا ہے آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ amplitude کیا ہوتا ہے اور wavelength کیا ہے آپ نے ایک line draw کر لینا ایسے ٹھیک ہے اب amplitude ہوتا ہے یہ جو highest point ہوتا ہے wave کا یہاں پر 2 cm کا ایک نشان لگا لی جائے گا اور ایک نیچے لگا لی جائے گا اب آپ نے 2 cm یہاں سے wave جو ہے وہ یہاں تک لے کر آنی ہے اور 2 cm کا ہی سی کے کورسمنڈیں یہاں پر بھی لگا دینا اب اس کا amplitude تو 2 cm کا ہو گیا اب یہاں crest کی top سے اگلے crest تک کا جو فاصلہ ہے بیٹا وہ بھی کتنا ہونا چاہیے وہ 4 cm اس نے کہا wavelength جب آپ کی کتنی ہونی چاہیے 4 cm کی تو اس کے سے 4 cm لے کر یہاں سے یہاں تک کا نشان لگا لینا آپ نے 4 cm کا تو کیا ہوگا کہ آپ نے یہ wave کو complete جب کرنا amplitude اتنا ہی رہنا چاہیے اور اس کو complete کر دیں ایسے اب یہ فاصلہ آپ کا کیا ہو گیا یہ 4 cm کا اور یہ amplitude آپ کا بیٹا آگیا یہ 2 cm کا آگیا تو اس کو practice کریں گے draw کریں گے تو یہ draw ہو جائے گی انشاءاللہ next وہ آپ سے کہہ رہا ہے relationship between جو ہے وہ frequency velocity and wavelength of the wave یہ میں نے بھی آپ کو drive بھی کر دیا اور waves are the means of energy transfer without transfer of matter justify the statement with the help of simple experiment تو یہ پہلا question آپ کو لکھا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ wave energy کو transfer بھی کرتی carrier of energy ہے basically medium جو ہے وہ وہ انرجی کو travel کرتا ہے ایک جو ہے انرجی دیتا ساتھ والے کو وہ اگلے کو دیتا اس سے اگلے کو کرتا ہے بیٹا وہ برابر ہونا چاہیے wave length کے اور does increasing the frequency all increasing wavelength if not تو دیکھیں بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ frequency change نہیں ہوتی کیونکہ وہ dependent ہوتی ہے کس پر vibrator کی frequency پر تو اس لیے یہاں پر ہم لکھیں کہ وہ change نہیں ہوتی conceptual question ہے اس میں سے ایک دو اہم ہیں وہ آتے ہوتے ہیں وہ ہم drive کرنا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے یہ بہت زیادہ آتا ہوتا ہے پیپر میں باقی بہت سمپل ہیں یہ پہلے والا ہم ضرور discuss کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھے سمجھ آجائے وہ کہہ رہا ہے if the length of simple pendulum is doubled l dash میں لے رہا ہوں وہ two times of the length ہو گیا اب میں اس کو put کرتے تو time period is equal to 2 pi under root 2l over g اس کے بعد کیا کر رہا ہوں اس میں under root 2 میں بہر نکال لے تو ساتھ دیکھت ملٹی پیفار میں لکھ سکتا اور باقی میرے پاس بچ تی دیش جو ہے تو تی دیش آپ کے پاس کیا آرہا ہے under root 2 اور times original time period اس کا مطلب ہے یہ under root 2 factor سے increase کر جائے گا تو آپ نے یہ بلکل میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ اگر length pendulum کی double کر دیں تو time پڑھے یہ objective میں بہت آجاتا اور short portion میں بہت دفاع ہوا ہے تو time period کا formula 2 pi under root g آگیا آپ کے پاس l dash اس نے condition دی دی کہ two length کو double کر دیں میں نے length کو put 2l یہاں پر آگیا یہ t ڈی dash 2 pi root 2 l g میں 2 l لگ 2 2 2 double کریں گے تو یہ prove بھی ہے اور shaw mc اس میں بھی یاد رکھنا آپ آگے ball is drop from a certain height اگر آپ ball کو کچھ height سے چھوڑتے نیچے کو تو کہتا ہے کہ کچھ bounce کرے گا اور bounce falling body ہے وہ rebounce کر رہی ہے اس میں force acting on the ball is its weight which is constant for simple harmonic motion and there must be an elastic restoring force acting on the body ایک تو نہ تو اس میں restoring force elastic ہے نہ ہی object جو ہے وہ اپنے fix position کے گھر vibrate کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی specified fix his astonishment astonishment کہتے ہیں حیران حیرانگی حیران ہونا the time period of pendulum did not change time period change نہیں ہوا why تو فورا آپ لکھیں کہ time period کا formula ہے t is equal to 2 by into tell over g is time period dependent ہوتا length پر length dependent ہے تو mass change کرنے سے time period پر کوئی effect نہیں پڑے electromagnetic waves do not require medium اس میں آپ example بیکھیں x-rays heat light waves plane waves in a ripple tank undergo refraction when they move from deep to shallow جب گہرے پانی سے اوپر پانی میں حصے میں آتا ہے تو وہ refraction کرتے ہیں what change occur in the speed of the wave تو ہم نے ایک paragraph پڑھا تھا میں آپ کو objective بتایا تھا کہ shallow region میں speed slow ہوتی ہے deep region میں speed زیادہ ہوتی ہے depth پر اور اوپر wavelength کم ہوتی ہے نیچے wavelength زیادہ ہوتی ہے اب deep سے shallow پہ آرہا ہے تو wavelength کیا فرق پڑے گا تو ہمیں پتا جب wavelength small ہو رہی ہے تو speed بھی کیا جائے گی ڈگریز کہہ جائے گی slow ڈاؤن ہو جائے گی تو یہ بیٹا آپ کے conceptual اور exercise کے questions سے انشاءاللہ simple heartwarming motion والا topic بھی آپ کو کروا دیا جائے گا دوبارہ سے لیکن کل کا test میں یہاں تک سلیبس شامل ہے جو ہم نے پڑھا ہے اس week میں بیٹا بہت اچھے سے آپ نے تیاری کرنی ہے اور سب نے اچھا اچھا ٹیس دینا جو لوگ ابھی تک انگیج نہیں ہوئے بیٹا ریجسٹر کروائیں اور جلدی جو ہے وہ اپنی پڑھائی کو شروع کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ